اسلام علیکم میرے نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹی نیوز 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 کی سپیشل ٹرانس مشن الیکشن ٹویٹی ٹویٹی فور کی ابھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں سپیشلیز شو کی آپ کو خاص بات بتا دوں یہاں پر تجزیہ نہیں ہوگا یہاں پر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ موجود ہوں گے مختلف حلقوں سے موجود ہوں گے کینڈیڈیٹس یہاں بیٹھیں گے اور وہ اس الیکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس الیکشن پروسس کو وہ کیسا سمجھتے ہیں اس کے بارے بات کریں گے میں اپنے گیس کی تعریف کروا دوں سید احسان اللہ وقاس ہیں ہمارے ساتھ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے این اے ون ٹو سیون میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں سید عبدالرحمن نکوی صاحب ہے پی پی ون فائی سکس میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں پی ایم ایم ایل یعنی کے مرکزی مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہ زیب موجود ہے نیورو سرجن بھی ہیں اور پی پی ون سکس ون میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں تحریک لبیگ پاکستان سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ یہاں پر آزم خان نیازی صاحب ہیں نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہے اور پی پی ون سکسٹی میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں چودری ادنان سرور گورسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو پاکستان پی پلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے اور وہ پی پی ون فائف سیون میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں میں اپنے تمام میزمانوں کو بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے حضر جی سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں آپ بڑے ہیں آپ یہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں بلاوال بھٹو زرداری اور عطا تارر صاحب کی ایک انصر دو بڑے بگ جائنٹ اور جماعت اسلامی جنسیہ ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں تیسرے نمبر پر بھی نہیں تھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پھر آپ کے کانفیڈنس کیا ہے اور آپ کی ورکنگ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا دیکھیں اس حلقے سے میں سباہی اس عملی کا رکر رہا ہوں اچھا اس حلقے سے ہمارے مختلف ادوار میں چار پانچ کونسلر اور ناظمین رہے ہیں الیکشن کی تو ہر دفعہ کی الگ ویو ہوتی ہے جی ٹھیک ہے اور اس ویو میں کبھی اب اوپر چلا جاتا ہے یہی الکہ تھا جس میں پیپلز پارٹی ڈھائی یعنی بٹو صاحب بڑی مارجنس الیکشن جیتا کرتے تھے اور یہی الکہ آگے جہاں تین ساڑھے تین چار ادار بوٹر تک پیپلز پارٹی آگی تھی تو ہر الیکشن کی ایک اپنی ویو ہوتی ہے اس بار کی ڈائنیمکس کیا دیکھ رہے ہیں مجھے اس بار یہ اگر الیکشن ہوں اگر الیکشن ہوں الیکشن تو ہو رہا ہے مجھے تجھے الیکشن تھوڑا ہے اس کو الیکشن تو نہیں کہتے کیوں کوئی پریشانی آ رہی ہے ساری زندگی جو ہے وہ الیکشن لڑنے میں ہی ہم نے گزاری ہے کیا پریشانی آ رہی ہے مجھے بھی دکھائیں بتائیں لوگ سننا چاہتے ہیں سارے جو ہمارے مخالف کیریڈیٹ ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نون کے جی جی ان کو ہر طرح کی سرکاری سرپرستی حاصل ہے اچھا ان کے ساتھ پولیس موو محترمہ مریم صاحبہ تشریف لائیں جل سے ان کرنے کے لیے پولیس نے آگا پورے کا پورا علاقہ خالی کر آیا تو سیکیورٹی کے لیے ہوگا حضرت جی آپ نے کیسے کی شکایت کی ہم لاوار سے رہے گئی ہمیں کوئی اس کوٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیسے کی شکایت کی حضرت جی لکھی اس کی ریٹن شکایت تو کرنی ہے الیکشن کمیشن کو کریں کوئی فائدہ ہے یہ تو آپ نے سوچ لیا آپ نے شکایت کی نہیں ہم نے کی ہے مثلا ہم نے اس کے بارے میں شکایت کی تھی کہ یہ جو پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں یہ بالکل غلط بنائے گئے ٹھیک ہے اس پر کوئی ہے نہیں یہ جو ابھی آپ نے شکایت ایک مجھے بتائی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ازامیہ اس میں آل ہے کہا تھا مجھے مجھے میں لیکن آپ کو کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے وہ کرنی چاہیے ہمارے ساتھ میں آپ سے حضرت جی بات آگے کنٹینو کروں گا ہمارے ساتھ سید عبد الرحمن نکوی صاحب ہے آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں محمد یاسین سہل پاکستان مسلم لیگ دون کے ایک بڑے مضبوط کنڈیٹ اور وہ یہاں سے ایم پی اے رہ چکے ہوئے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اپنے الیکشن کو اور آپ ایک نئی جماعت کے ساتھ اس حلقے میں جا رہے ہیں زہر بھائی سب سے پہلے یہ ہے کہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور آج پانچ فروری کشمیری دے تھا سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کرسی کے انتخابی نشان سے سب سے پہلے کشمیر کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ ہیں ہم جو ہے وہ برپور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار جگ جہتی کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر آپ علاقائی لحاظ سے دیکھیں تو میں اسی علاقے کے اندر رہائش پذیر ہوں اور میری جمپل اسی علاقے کے اندر ہے جہاں پہ آج تک آپ حیران ہوں گے کہ دوہزار چوبیس میں وارڈ نمبر آٹھ کی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو گٹر کا پانی اور پینے کا پانی کٹھا آ رہے ہیں یقین مانیں کہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ اس گیس لگی ہونے کے باوجود کونیکشن اس لیے نہیں دیا جارہے ہیں لیکن اگر آپ وہاں کے رہنے والے ہیں آپ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے یہ سارا کچھ کرنا کنٹونمنٹ بورڈ نہیں ہوتا دیکھیں اس میں تو سیاسی ابھی احمد دخل ہی نہیں ہے سر سارا کچھ ہے کونسلر ان کے ہیں سارا کچھ ان کے ہیں یہ میں حیران یہ ہو رہا ہوں کہ اتنی نیگٹیوٹی اور اس کے باوجود یہ ساری وارڈیں جیت گئے سر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جب یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا ساری وارڈیں جیتے ہیں وہ جس طرح جیتے ہیں وہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہے میں آپ کے ایک اور بات بتاتا چلوں گیس کا کنیکشن موجود ہے وارڈ نمبر آٹھ میں اچھا لیکن اس کو چالو اس لیے نہیں کر رہے کہ بارگننگ کریں ہم سے یعنی اس قسم کی یہاں پہ جو ہے وہ چال رہی ہے نیگٹیوٹی میں کسی کی جب بات پر چلیں گا ہم یہ بتائیں آپ الیکشن جیتیں گے کیسے آپ کے پاس کیا ہے جی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جتنی محبت مجھے ملی ہے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں لوگ ترسے ویتے پیار کے لیے میں آپ کو ایک واضح طور پر بات بتاتا چلوں ہمارا الیکشن آٹھ فروری کے بعد شروع ہوگا میں نہیں باقی بھائییں سارے بیٹھیں ہمارا الیکشن آٹھ فروری کے بعد شروع ہوگا کیونکہ ہم نے خدمت انسانیت بعد میں بھی کرنی ہے پہلے بھی کرنی ہیں یہ آٹھ دس دن والے ہم لوگ نہیں ہیں ہم پرمننٹ چلنے والے لوگ آگے چلتے ہیں ڈاک صاحب ڈاک صاحب you are a neurosurgeon am I right? اور ڈاک صاحب آپ سیاست میں کیوں آگئے ہیں اپنی خدمت خلق چھوڑ کے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زوہب بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا یہ بہت ہی sensitive سوال ہے جی راک صاحب ہے اگر میں politics میں آتا ہوں اور اگر صاف شفاف politics کرتا ہوں اور corruption نہیں کرتا تو میں غریب رہ جاؤں گا اور neurosurgeon میں تو میں حلال کافی سارا پیسہ بھی کما سکتا ہوں حلال خدمت بھی کر سکتا ہوں پروفیسر بنوں وی سی بنوں میرے لیے بہت وہاں پہ ایک pavement ہے لیکن یہ جو مجھے موقع ملا میں زلہ کا پریزیڈنٹ تھا بہاولنگر میں مجھے administration کے ساتھ کام کرنے کا موقع میں تھے بہاولنگر میں تھے بہاولنگر میں پوسٹڈ تھا میں ایز این ایم او اچھا ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے کام کیا آپ ریائش پذیر کہاں پہ ہیں ریائش کوٹ لکپت میں میں اپنے حلقے میں رہتا ہوں اب اسی حلقے میں رہتے ہیں یہ یتیم حلقہ یہ ہے یہ جو یتیم حلقہ ہے جس میں ہر دفعہ باہر سے candidate لا کے جتوا کے باہر ایکسپورٹ کر دیا جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کو کبھی بھی ایڈریس نہیں کیا گیا وہ یتیم حلقے کو اب میں نے آپ کے حلقے میں پیپوان سکس وان میں عمر سوہل زیاب باٹسا پاکسان مسلم لگنون کی طرف سے لڑے ہیں آپ کو بتا ہے پیپوز پارٹی کا candidate کون ہے وہاں پہ فیصل میر فیصل میر صاحب وہ بھی تغڑے candidate ہیں وہاں پہ تو میں میں کیسے آپ یہ مقابلہ کریں گے کیا مقابلہ بتائیں گے لوگوں کو اصل میں یہاں پر آپ کو آپ کے سی بوندہ باندی ہو جائے تو ایمبولنس باند ہو جاتی ہے رستے سارے باند ہو جاتے ہیں ان لوگ ہر دفعہ وہاں سے وہ نونلی کا یا جس بھی لوگوں کا وہ حلقہ رہا ہے جو بھی لوگ وہاں پہ رولنگ رہے ہیں کنٹورنمنٹ بونٹ رہی ہے کوئی بھی رہے ہیں میں آپ کا اپنے حلقے کے حالات بتاؤں اگر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر تین سو فٹ گہرا تین سو فٹ گہرا اگر آپ یہاں پہ بور کریں گے تو کیا آپ کو صاف پانی ملے گا وہ کہتے ہیں نہیں ملتا اس سے بھی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پورے لاہور میں اتنے نالے بہ رہے ہیں اور وہ نالے سیپیج کے تھروں کیا ایم پی اے بن کے یہ کام کریں گے آپ ایم پی اے کا کام یہ کام کرنا سر ایم پی اے کا کام لجسلیشن ہے میں جانتا ہوں اور وہ اس کے بھی اس اس کے اوپر بھی ہمارے پاس بہ پورا کا پورا موجود ہے لیکن آپ مجھے ایک بات کروائیں گے آپ آپ کی پارٹی بلدیات پہ یقین رکھتی ہے اب بلدیات کو پرموٹ کریں گے بلدیات کو طاقت دیں گے کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں چلیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں سٹیک ہولڈرز کو جب تک آپ انوال بجٹ فارمولیشن میں نہیں کریں گے ڈرال ڈس برسل میں نہیں کریں گے فائنانس کی پولیسیز میں نہیں کریں گے اور اگر آپ انہی لوگوں کو جنہیں پولیسی ایمپلیمنٹ کرنا ہے بلدیات کو پاور ملنی چاہیے آپ اگری کرتے ہیں یس آئی اگری چلیں دھوک جائیں اب یہاں پر مارس صاحب موجود ہے آزم خان نیائی صاحب نیائی صاحب پہلا سوال تو آپ پاکستان طریقہ انصاف سے آہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ملک اسد خوکر کے یعنی کہ پاکستان مسلم دیکھ دون کے ایک کنٹیسٹر کے خلاف کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آہ یہ حلکہ اگر میں ہے جتنا آپ کو جانتا ہوں آپ کا حلکہ تو وہ سارا یتیم کھانا اور وہ سوڑی وال اور وہ سمنہ باد وہ علاقہ تھا آپ وہاں بڑے مضبوط تھے آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں نیائی صاحب ایسے تو میرا دائرہ اثر جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے ملکو ٹھیک ہے لیکن وہاں میں رہ رہا تھا وہ میرے لیے بڑا اچھا تھا ہر ایک کو میں آہ شکلوں سے اور ناموں سے جانتا ہوں ملکو ٹھیک ہے آپ کی فیملی وہاں پہ ہے وہ بڑا اچھا ہلکہ عباب ہے لیکن یہ ایریا قدرت کی طرف سے مجھے ملا کیونکہ میں پیدا جب ہوا تھا اس ایریا میں نہیں میں اس ایریا میں پیدا ہوا تھا اچھا میری پیدائش یہاں کی ہے اس ایریا کی ٹھیک ہے تو پھر خان صاحب نے آہ کہا کہ آپ یہاں سے لڑو گے تو میں نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھیں گے میں یہ چاہ رہا ہوں نے کہا نہیں تم یہ ایک ٹھیک ہے تو مجھے میں نے اب یہاں کرنا ہے یہاں پر کام کرنے کی بڑی گنجائش ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی بڑی جگہ ہے لوگوں کو بہت ساری سہولتیں چاہیے ہمارے پاس نہ گراؤنڈ ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اگری نہ قبلستان ہے سوال یہ ہے کہ میں نے میرا یہ جا کے پتا چلا مجھے کہ پی ٹی آئی کو سب سے در نقصان پی ٹی آئی نے پچھایا یہ ایک تجزیہ ہے ایک میری ایک سٹیٹمنٹ میں جب دار رہا ہوں آپ کو کیا ایسا سچ ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہی اصل میں پی ٹی آئی کے دشمن ہیں ایسا ہے دیکھیں ہم آہ جب چھوٹے تھے تو تب سے سیاست کو دیکھتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے سیاست لفظ ہی ایسا ہے جیسے شرارت ہو تو اس میں شرارتیں ہوتی رہتی ہیں کہ بڑا مقدس کام ہے لوگ شرارتیں کرتے ہیں مقدس کام ہے لیکن سیاست لفظ جو جی اس ہو وہ سے میرے ساتھ سیاست کر گیا وہ میرے ساتھ سیاست کر گیا شرارت کے ذمرے میں آتا ہے ایک اور بات بتائیں یہ چھوٹا سوال ہے اس کے بعد تفصیل سے بات کریں گے آپ کے اس حلقے میں جہاں سے آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں پی پی ون سکس زیرو میں ملک کا ساتھ کھو کر آپ کے خلاف ہے دوسرا آپ کے اپنی پارٹی کے کتنے کینڈیڈیٹ یہاں پر کھڑے ہوئے جو انہیں ٹکٹیں جمع کروائی تھی واپس نہیں لیں اور عبران خان کی فوٹو لگا کے کمپین کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں نہیں کمپین نہیں کر رہے انہوں نے میرے حق میں وہ بیٹھ گئے ہیں اور دو تین تو ہے جو عبران خان کی فوٹو لگا کے لگے میں نہیں کوئی نہیں لگا ہوا پا کی بات ہے یہ ایسا بندہ نہیں ہے چیک کر لیا آپ نے ہر وہ بیان دے گئے ہیں اپنے بیان تو دے گئے لیکن وہ بھی بھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں لوگوں کو پتہ کل چکے ہیں بیلیٹ پیپر میں ہے بیپی وان فائف سیون سے میاں نصیر آپ کے مخالف ہیں جو پہلے بھی ایم پی رہ چکے میں ہیں اور بڑے انفلینشل ہے وہاں پہ یہ بتائیں یہ بھی حلقے میں آپ ابھی آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی یہاں پر الیکشن لڑ چکے ہیں اس سے پہلے میں نے یہاں پر دو زار پندرہ میں بلدیاتی الیکشن لڑا تھا اچھا کیا آپ بنا تھا اس کا اس کا یہ بنا تھا وہ الیکشن تو نہیں ہم ون کر سکے تھے لیکن بہت سے منیوٹ ووٹوں سے ہم اس میں ہارے تھے اچھا ہاں جی پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ تھے کیونکہ جو میرا بنیادی آپ کا پسندیدہ ہلکہ کون سے ہے جہاں سے آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے میرا پسندیدہ ہلکہ یہی ہے جہاں پہ ہم میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ یہی پر ہمارا گھر ہے اور یہی میرا ابائی ہلکہ ہے ٹھیک ہے تو دو ہزار اٹھارہ میں میں نے مریم نواز کے مقابلے میں کنٹیسٹ کیا تھا پریجنر زدائی صاحب کے کہنے پہ این ایک سو ستائیس میں باغبان پورا سے تو اب یہ مجھے میری پسند کا ہی ہلکہ دیا گیا ہے اور یہاں پر ہی میرا گھر ہے یہاں پر ہی میرے اباؤ اجداد نے چالیس پنتالیس سال گزارے ہیں میرا بچپن بھی یہی پہ گزرا ہے تو انشاءاللہ یہاں سے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں میری بیس سوشز آپ کے ساتھ ہیں چھوٹا سا بریک لے لیں بریک کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کرنل ریٹائر موشور جوید صاحب راستے میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو رپرزنٹ کریں گے وہ آ جائے تو ان کی سیٹ کھالی ہے وہ بیٹھ کے اپنا موقف بھی دے دیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں ہمارے ساتھ جن کا ہمیں انتظار تھا وہ شخصیت آن پہنچی ہے لاہور کے میر رہ چکے ہیں سابق پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے کرنل ریٹ موشور جوید صاحب ہمارے ساتھ مجھے تھا اسلام علیکم سر اور آپ این اے ون ون نائن میں کیمپین کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی اس کے انچارج ہیں جی کے سر کہہ سکتے ہیں آپ سر یہ میں ابھی سوال کر رہا تھا اپنے تمام معزز مہمانوں سے ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ آگئے ہیں سب کے سب کی شکایتیں مسلم لیگ نون سے کیوں ہیں آپ بھی تو کنٹیسٹ کر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے مطلب کیا انتظامیاں اور یہ ساری آپ ہی کے ساتھ ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم ڈیفینڈنگ پہ ہیں مجھے باتوں سے یہ لگا ابھی عطا عطا رجون سے ہے ساری پارٹی کس کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ ہمارا نہ بتائیں مجھے نگا کہا کنے کے مومنٹ میں دو تین پولیس کے ڈالے ہوتے ہیں چالیس گن مین ہوتے ہیں ساتھ پرائیویٹ گن مین علیدہ ہوتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اور جن لوگوں کے پاس ہم جلسہ کرنے چلے جائیں سو بندہ کٹھا کرے گا رات کو وہ بندہ اٹھایا جاتا ہے بتائیں سوال آپ پہ آگیا ایک بات میں بھی بتا رہا ہوں بقاعدہ طور پر جو ہمارے ہلکے میں جتنی بھی سرکاری بیلڈنگ ہیں آپ کو کہ مسلم لگ نور کے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا سرکاری بیلڈنگز کے اندر اپنے جلسے کر دیں ہمیں اجازت نہیں ہے حضرت جی آپ بھی بتائیں وہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کیا ہے نا جی کہ ہمارے مریع نواز صاحبہ تشریف لائیں جلسہ کرنے کے لیے پولیس نے ہمارے سارے کے سارے بینر اتار دیئے سارا بزار بند کرا دیا ساری ریڈیں اٹھوا دیں کسی کو اس علاقے میں جانے کی اجازت اے اچوبیس گنٹے پہلی بند کر دیا آپ میں بھی کچھ کہا رہا ہے سارے سوالے لو سر ہمارے سر میں یہ گرشی صاحب سے پوچھ رہا ہوں رات کو ہمارے بینرز لگتے ہیں پینا فلیکسز لگتی ہیں تو صبح وہ ایم سی ال والے اور ٹاؤن والے سارے اتار دیتے ہیں بڑے سائز کی نہیں دو بھائی تین کی جو ہیں اور نون لیک کی صرف بچتی ہیں باقی ہماری سارا صفایہ ہو جاتا ہے سر آپ جواب دیکھیں یہ بات یہ کہ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا سوری ٹریفک کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا یہ شکایت مجھے بھی ہے برینڈنگ جو ہے ون ون نائن میں ہم رات کو لگاتے ہیں اور پرسو ترسو ہم نے لڑکے پکڑے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی پارٹی نے پیسے دیئے ہیں اور ہم نے پولیس کو بتایا ہے نہیں نہیں ہم نے پولیس کو بتایا اور پکڑا بھی پکڑا بھی ہے بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگلیشنز بہت کلیر ہیں اور یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے کہ اگر کوئی پارٹی یہ دیکھتے ہیں کہ رولز اینڈ ریگلیشنز کے خلاف جا رہی ہے تو لاہور میں ان کا ریٹرننگ افسر ڈسٹرک ریٹرننگ افسر ڈی سی ہے اس کے بعد جو ان کا ڈسٹرک جو وہ ہے اپنا الیکشن آفیسر وہ ہے پنجاب آہ الیکشن والے جو بیٹھے ہوں ہیں الیکشن کمیشن والے جی ہے سی اور ان کا بندہ وہاں جائے اور یہ اپنے ساتھ ثبوت دکھائیں حضر جی کو م неп میرے یہی کہا دو منٹ میں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے نہیں وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں یا آتے ہیں امرے جیцоye یہ یہ ساری دکھائیں کرنے لے ہیں نا اینج Address تو کرے بات 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 رکھت ہی ہے سبز بیجنے سبز بھی یہ سبز بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں دور تلق جائے گی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ون فائی پہ کال کی بقاعدہ طور پر میرے ساتھ این اے پہ حافظ طلحہ صحیح صاحب کھڑے ہوئے ہیں حافظ صحیح صاحب کی بیٹنی ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر فلیکس کو یوں گرایا ہے اور اوپر جس کی بھی پارٹی کے لگے ہوئے ہیں ابھی آپ کے سامنے ویڈیو چیزیں ہیں اس میں میں ایک چیز کے لیے ہوں میں آپ کو بھی ویڈیو آٹھ دیں گے میں کسی پارٹی کا نام نہیں لگتا لیکن جو پارٹی کی اس کی سبسٹیوٹیوٹیو لگے ہیں سن لے اب لیڈروں نے جا کے تو فلیکس نہیں لگانے وہ تو لوگ لگا رہے ہیں اور جنہوں پہے ملتے ہیں وہ دوسرے دی لا کے لا دن دا ہے جی یہ تقلیف تو کوئی پارٹی کو لان دی ہے سب میرے ایک پارٹی نہیں آئے میرے ساتھ میں آپ کو فیزیکل ہی دکھا سکتا ہوں کمیرات کو ہم لگائیں گے اور صبح اوپرے میرے حلقے میں گیرے ہمیں ووٹ دینے کا کہتے ہیں یہ آپ کو ووٹ ہے یہ کوئی ایک پارٹی دینے کی اینا تو پاس ریکارڈ بھیلو ٹریک ریکارڈ بھیلو اگلے دا بھیلو اونا تو اگلے آن دا بھیلو جمعات اسلامی نے پورے پاکستان جو سیٹ نہیں چاہتے ہیں اگلے دی صحیح سب نظر آ رہی ہے اور آگے جماعت اسلامی کے آگے کون ہے میرے بھائی اخلاقی طور پر آپ مجھے خام خال بلیم کریں گے تو بھیک بھرم یاسند صاحب گرے میں نے اپنے بیٹے اللہ ریم کرے میں نے خود اٹھا کے میں نے کہا بیٹے یہ تو اچھی بات ہے یہ تو اچھی بات ہے اب اس کو اب اس چیزوں کو مجھے دیکھتا ہے یہ میں مانتا ہوں ہم نے کبھی میں اللہ یہ ویسی بڑا خوش اقلاق ہو میں صرف دے ہو جا رہا ہوں نا مجھے اگر کوئی ایسی چیز نظر آیا کسی بھی پارٹی سوال لے آپ سب پاکستانی ہیں حضر جی آپ برداشت کریں نا آپ برداشت کریں پچھلا الیکشن دیکھ لیں اس سے پچھلا دیکھ لیں ایک منٹ مجھے بھی دیں نائی صاحب ابھی آپ کی پارٹی اشانی آ رہی ہے اس میں کہ وہ جو ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹ ڈونڈنے میں کہ ایسی تکلیف آ رہی ہے کوئی دیکھیں اتنا پولیس کی طرح سے ڈرائیا جا رہا ہے کہ پولیس جو بھی ہمارے قریب آتا ہے پولیس رات کو ان کو اٹھا لیتی ہے اگلے دن وہ زمانتے ہیں یہ پرچے خارج ہوتے ہیں پھر عدالتوں کی طرح سے تھوڑا سا علیف مل رہا ہے اچھا میں ایسے میں نے سنا ہے پولیس رات کو میں نے رابتہ کیا اٹھارہ جو اوری تھی تھا ایسے جو ایسے جو ہی تھی نا ایسا نہیں سنا کام نہیں آپ نے نو مہی کر دیا نا انہوں نے نو مہی نہیں کیا تھا اور اولاد تو نو مہی کا پڑھ گیا نو مہی دیا ان کا اپنا بنایا ہوئے ہیں اولاد آپ نے کیا آپ کے سارے بندوں کی ویڈیوز ہیں اچھا سالے چھوڑیں اس نو بھئی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کو جی پریش میں نے پنجابی کی کا آوات ہے پنجابی آتی ہے آپ سمجھ آتی ہے جی جی وہ کہنے نے مارے نالو ڈرہیا چنگاؤں دیں میں انہوں لہذا سوی دار سے آدھا گئے ہو دار نہیں اسی مقابلہ کر رہے ہیں کھلے نا پھر دے ہوں دے جس طرح انہوں نے ہر وقت ساڑے پچھے پچھے پھر رہے ہیں اچھا پھر رہے ہیں میری کتنی گاڑییں انہوں نے بند کی ہیں اچھا حالا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی کے اندر تو حضرت اٹھاروں میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ مجھے دارے اس کے بارے بتائیں اس کیا اسی طرح تھا بھائی آپ ابھی کی بات کریں الیکشن لڑے جو بھی ہوا ہوا ساروں کے سامنے ہم تو نہیں روتے اچھا ہم تو نہیں روتے ہم تو پھر میدان میں بلکو ٹھیک ہے کیسز ہمارے اوپر بنے ہم نے مقابلہ کیا بری کا ہم نے خود اپنے آپ کو کر لیا عدالتوں نے کیا حضرت جی اب مجھے بتائیں آپ کو جو پرابلمز آ رہی ہیں جو تکلیف آ رہی ہیں وہ کیا ہے کیا جماعت اسلامی بھی اسی چیزوں سے گزری کیونکہ تحریک انصاف کا تو ایک ان پر میڈل لگ گیا نا ان کے یہاں پر تو جماعت اسلامی کو کیا پرابلم ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا الیکشن اور یہ مسلمی آپ تو اٹھارا میں بھی یہی سمجھتے تھے پرانا سٹائل ہے پرانا سٹائل ہے پرانا میں بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ ون سائیڈ ہے جب تحریک انصاف جیتے ہیں دو لیڈر ہیں انہوں نے الیکشن جیتے ہیں حافظ صاحب اللہ انہوں نے جنہ چکا آرہ ویش دریوں تو او دے بعد بلوچ صاحب نہیں نہیں حضرت بھی جیتے ہیں اٹھار جو سیئے دو بڑیا جیتے ہیں میری گالتے سن لاؤ کتا ہار گیا سیٹا انہوں نے کننوں دیتیا کہ نہیں جماعت اسلامی نو پی ایم ایل این نے سیٹاں پائی جان دیتیا ساتھ ایسی ہونے انہوں نے دیتیا ایک ایری کل لے ایک ایری کل لے اور تسی کیا امیشہ تسی ایک بزرگی ریلیجیس جوا تسی الیکشن کو بچھو تنال لال کے اپنے مخارفہ نو بند کے اوہ الیکشن لڑا نہ لیو تسی مسلم لیگ دفعہ اگر کی بات ہے انڈی پیڑنے کے اچھن نہیں ہو سکتا اسے پہلے پیپے پارٹی دی ایک بار یہ نو نے جسٹن نسیم اسنشان نے کہا کہ سٹیک کروا دیتا جی کہ اشلافتی کار میں ہوں نے ایک گال دا ساتھ پیڑی گال دے پیچھے لوگ کی بڑی چھتی چھتی پیچھے لاغ دیں چنگی گال ہوئے نا تو لوگ پرے مو کر کے لانگ جانے آپ پہ ہی گلان بنا دے نے آپ پہ ہی مشہوریاں کر دے نے آن جڑے پی ٹی آئی پر آنے چھپنجا دے نا دے نشان لگے پھر دینے سے سانو کی پتا ہے کہا نشان لگے کوئی نشان میرا چمٹا نشان ہے چمٹا نشان ہے آپ کا تو تیر ہے اب آپ بتائیں یہ جو تکلیف آپ سن رہے ہیں میں نے بتایا کہ جب دوز اٹھانہ کا الیکشن ہوا تھا ٹی ال پی تیسری بڑی جماعت آئی تھی پیپلز پارٹی نکل ہی گئی تھی یعنی کہ جو تھرڈ رنر اپ ہوتا ہے اس سے نکل ہی گئی تھی اب پیپلز پارٹی کو کیا لگ رہا ہے اسرم گل صاحب نے ووٹ لیا تھا بائے کے اندر یہاں پر وہ بھی اس وجہ سے لیا تھا کہ تحریک انصاف کا بندہ اپنے کاغذ ہی جمع نہیں کر آ سکا تھا وہ بھی اس وجہ سے وہاں پر پی ٹی اے پیپلز پارٹی کو اچھی ملگی تھی مارجن مل گیا تھا اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب میں واپسی کیسے ممکن ہے پیپلز پارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ سب دیکھیں گے کہ وہ اس میں کلین سویپ کریں گے تمام جماعتوں کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ دوبارہ سے چارج ہو چکا ہے اور جو ان کے گلے شکوے تھے لیڈرشپ کے اور ان کے درمیان جو ایک گیپ تھا وہ فیلپ ہو چکا ہے اور اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی آپ کو ہر طرف نرح ظاہر آئے گی ایک سو ستائیس میں پیپلز پارٹی نظر آئے گی جی انشاءاللہ یا ماشاءاللہ اتنے اچھے خواب بلکل دیکھنے چاہیے سب کو دیکھنے چاہیے اور جو کس دونے پورے کرنے ہیں ان کے یہ خواب وہ آپ لوگ ہیں چھوٹا سا بریک لے لیں بریک کے بعد یہ جو سارے خواب ہیں جن کی تعبیریں اصل میں آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ میں سارے آپ کو سناتا ہوں ٹیک اپ ریک جی رائے ویلکم بیک گفتگو جونسی ہے وہ خوابوں میں چلی کی تھی اور وہ سمجھ ہی آ رہی تھی کہ ہمیں تکلیفیں بہت زیادہ ہیں اور ہم جیتنا چاہتے ہیں سب کے سب لیکن جو بات ہے عوام کی جن کے لیے جیتنا چاہتے ہیں وہ اس کھیل میں کہیں بھی نظر نہیں آتے تو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب عوام کی بات کرنا چاہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کریں ذرا جی زہب بھائی میں جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ جو اکیس سے تیس سال کے نوجوان ہیں ٹیک ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں ایجوکیشن کے اوپر ہماری پولیسی ہمارے سرکاری سکول خالی ہیں اور پرائیوٹ سکولوں میں لوگ مزدور دھیاری دار اپنے بچوں کو بھیج کے پندرہ سو دو ہزار پہ پڑھا رہے ہیں ٹیک ہے آپ اس بات میں اندازہ لگائیں سرکاری ٹیچر باز پرائیوٹ سکولوں میں پارٹ ٹائم پڑھاتے بھی ہیں تنغاز ہی ملتی ان کو وہاں سے بھی لیتے ہیں یہاں سے بھی لیتے ہیں جی سر مجھے بولنے دیں میں اس کو ذرا مکمل کروں جلدی سے کریں کریں تو اب ایجوکیشن کا یہ حال ہے اگر ہم نے اگلے بیس سال تیس سال تک جو سکول سکول ڈراب اوٹ ریٹ کا کبھی سروے ہمارے ملک میں ہم پولٹکس کی بات کر رہے ہیں سکول ڈراب اوٹ ریٹ کا بھی کسی نے پتا کیا کوئی سروے کیا کوئی کمیشن ہے ورلڈ بینک آپ کے جو انڈیکیٹرز اٹھاتا ہے اس کو پاب میٹ انڈیکس جنرل سے وہ اس نے اٹھانے ہوتے لیکن ہمارا ڈیٹا ہی نہیں چپا ہوا ہمارا کوئی اپیڈیمی لوجیکل ڈیٹا نہیں ہے کہ ہمارا سکول ڈراب اوٹ ریٹ کیا ہے ہمارا ہیلتھ لیٹریسی ریٹ کیا ہے ہمارا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا وہ جو بچے جو اکیس سے تیس سال کے ہیں وہ کنفیوز سٹیٹ آف مائنڈ والے زوے بھئی ان کا یہ رہتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو امپاور نہیں کیا ایڈوکیشنلی ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں دی چھوٹے چھوٹے دیکھیں ہم اپنے سکول کے سسٹمز کو بھی ریوائیب بھی نہیں کر پا رہے یہ اتنی الارمک بات ہے اتنی الارمک بات ہے کہ اگر ہم نے بیس تیس سال اگلے اور ایسا نہیں کیا دنیا کو ٹیکنیکل لیبر بھی نہیں دے پائیں گے اور پھر اگر ہمیں دنیا نے ایکسٹرمنیٹ نہیں کیا تو نیچر ہمیں ایکسٹرمنیٹ کر رہے ہیں باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں آپ کیا آپ کی پارٹی کا منشور بھی یہی ہے میری پارٹی کا بلکل پچیس نکاتی منشور ہے اس میں یہ سارا کچھ ہے اس میں خادم سان ریجوی ٹرسٹ جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے ون ایٹی فائیو جو ہے ہمارے بچے نے اس دفعہ ٹاپ کیا الحمدللہ اور ہماری پارٹی پاور میں ابھی نہیں ہے لیکن ہر جگہ بارہ لاکھ لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے جن لوگوں کو فلڈ میں سے گبر گجرال سے لے کے اب ریسکیو کی بات آگئی بلکہ ٹھیک ہے آپ بھی صرف خدمت کو ہی سیل کر رہے ہیں الیکشن چیتے کے لیے یا اور بھی کوئی منشور آئیڈیا ڈیزائن میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہم آئے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جس طرح یہ ہمارے ملک کی عدالتی نظام تعلیمی نظام خوب رہ تو ہمیشہ ہم نے ڈوپتے ہوں کو بچایا ہے انشاءاللہ اب اس ڈوپتے ہوئے پاکستان کوئی پاکستان مرکزی مسلم لے گی بچائے گی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یقین مانے میرے سارے موزز بیٹھے ہوئے ہیں میرے سے سینئر ہیں سیاست میں بھی بزرگ ہے جی مارد ہو تو لوجوان بلکل بلکل نوجوان ٹھیک سوچ رہے ہیں میں آپ دونوں سے گری کرتا ہوں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں یا آج غزہ کے اندر عدالتیں بند ہیں یا آپ کے لاہور کے اندر عدالتیں بند ہیں تو وکیلوں نے کیا ہے دیکھیں سر وکیلوں نے کیونے لیکن ایک School کسی بند کر دیں گے اے الزام ہے میں ت theoretως نہیں ہیں سسٹم کولیپس جو کیا ہے یہ ہر سیاسی پارٹی اس میں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس میں سے بھی ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں خدا کے لیے پیسے وے عوام کے لیے جو ہے ہمارا انتخابی نشان کرسی ہے اپنے گھر سے شروع کریں عدالتیں بلکل بندہ کیا کریں میں بلکل کہتا ہوں کہ ہر انسان کو جو مظلوم ہے اس کو انصاف کے لیے فور ہی اس کے دلازے پر کنچائے دے اور میں ایک علاہن کرتا ہوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آٹھ فروری کے بعد بھی مسلسل کھلی کچائریاں رکھے گی جہاں پہ فسیلیٹیٹ کیا جائے گا غریب آدمی کو انشاءاللہ انصاف کریں شاندار ہوگیا حضرت جی دونوں نوجوانوں کو آپ نے سن لی ہے میں جماعت سلامی کا نا بڑا قائل راؤں سنے ان کی جماعت کے اندر ڈموکرسی ہے جو انتظامی آپ کا سٹرکچر ہے اس میں ڈموکرسی ہے باہر بھی ڈموکرسی کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جمہوریت اصل میں ہے کیا ہمیں تو میرے خیال سے لے مین کو پتا ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری جماعت کے اندر ہم سارے کا سارا پراسس جمہوری سسٹم سے ہم چلاتے ہیں اور جہاں پر کوئی جانشینی اور گدی نشینی کا سسٹم نہیں ہے یہاں پر میرٹ پر لوگ اوپر آتے ہیں اور بن جاتے ہیں آپ کیوں نہیں ہو پاتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف قائل کیوں نہیں کر پاتے مجھے لگتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے اندر ہی رکھ لیتے ہیں کہ میرے کہ آر جی رویس ہارا کوئی باہر نہ جاؤ میں آرز کرتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کا جو سب سے قیمتی متاج ہوتی ہے وہ ان کی دولت ہوتی ہے دولت تو وہ ہمیں دیتے ہیں یعنی اس دفعہ غزہ کے لیے ہمیں تقریبا ساڑھے تین ارر روپے ہیں اور ترکی کے لیے بھی آپ کو بڑے فنڈ آیا یعنی کوئی بھی لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں خود ہماری مختلف میرے بھائی بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے یہ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن ووٹ کی امیت کے بارے میں دولت کی تو لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ یہ دولت ضائع نہ ہو جائے ووٹ کی امیت کے بارے میں کہتے ہیں پہلے دے گیا دنوں عرقائی نہیں ہے جب عرقائی ہو جائے گی پھر ووٹ بھی کہ اب آپ کیا لائے عمل ہے آپ کا جیتنے کے بعد کون سی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے کیونکہ آئی پی پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے دوست ہے اور یہ ہمارے پاس آ جائیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یہ دو نمبر پارٹی ہیں مجھے ایسروں کی طرف سے بھی فرمایا گیا کہ آپ کو ہماری مرضی سے سیاست کرو تو آپ نے کہا نہیں میں نے کہا جی ام سوری اس نے کہا جی ہماری طرف سے سیاست کرو گے میں نے کہا جی ام سوری اب مجھے کہتے ہیں نہیں اگر ایسے کروگے جیتنے کے چانسز کتنے ہیں جیتنے کے چانسز کتنے ہیں کہا جیتنے کے چانسز بتائیں میں نے کہا کیا کریں گے آپ بتائیے انہوں نے کہا جی آپ کا سب کچھ ہم نو مئی میں ضابط کر لیں گے بھرکے سرکار آپ سڑک پہ آ جائیں گے میں نہیں تھا اس دن میں تھا ہی نور میں یہ بتائیں کہ آپ جیتنے کے چانسز کتنے ہیں آپ ہنڈر پرسنٹ میں جانتا ہوں کیونکہ لوگوں کے نون لی والوں کے دفتر میں نون لی کے دفتر میں پائلٹی والوں کے دفتر میں گیا ہوں میں نے جا کے ان سے کہا یار آپ کا ووٹ چاہیے جی جی ساروں کے پاس میں جاتا ہوں مجھے کوئی خوف نہیں ہے کسی سے سارے میرے لوگ ہیں میری جنریشن کے لوگ ہیں مجھے سارے پیارے ہیں میں جا کے کہتا ہوں بھائی مجھے آپ کا ووٹ چاہیے جب بات کرتے ہیں تو پھر جاتے جاتے میرے کان میں وہ کہتے ہیں ہم فیملیاں بچا رہے ہیں ووٹ آپ کا ہے یہ تو دیکھتے ہی بات حضرت جی آؤ کتنے چانسز لگتے ہیں آپ جیت جائیں گے ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ بلاول بٹو زرداری صاحب ایک سوستائی سے میں بھی جیتوں گا نا بلاول بٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہی ایم پی اے کنٹیسٹ کر رہا ہوں آپ میں خود کی بات کر رہا ہوں میں ادنان گورسی صاحب کی بات کر رہا ہوں جی انشاءاللہ ہمارے بھی ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں کیونکہ بلاول بٹو زرداری صاحب کو جو ووٹ پڑنا ہے وہ ایم پی اے کو بھی اوویسلی پڑنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو امید ہے پوری جی انشاءاللہ ہم جیتیں گے ایک سونیس میں دو یا تین جو ہیں نا وہ انڈیپینڈنٹ ہیں کہیں کہیں انہوں نے کوئی رنگ لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی والے کا مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان کے کتنے ہیں اب آج ہیں پی پرس پارٹی والے اب ان میں بات نہ کریں اب اپنی بات کریں ہمارا تو جی انڈر پرسنٹ ہم نے کیا اتنا کام کر گئے ہیں کہ بی بی مریم ووٹ لے لے گی کیوں نہیں لے گی ہمارا ٹریک ریکارڈ ہمیں ووٹ دلوائے گا مریم تو ابھی نہیں نہیں آ رہی ہے مگر ہماری پارٹی ہے نا پی ایم ایم ایل این ہے پی ایم ایل این کا ٹریک ریکارڈ ہے جو کچھ ہم نے عوام کو ڈلیور کیا ہے آخری سے والا آپ سے ہم پوری امید کے ساتھ میدان عمل میں نکلیں اور انشاءاللہ کامیابی ذہن میں بٹھا جتنی پی دردی سے پاکستان کو دیکھا ہے میری آپ سب سے درخواست یہ ہے میری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ جب بھی ووٹ ڈالنے جائیں کینڈیڈیڈ کو ضرور دیکھیں کینڈیڈیڈ کی شکل ضرور دیکھیں اور یہ جانے کہ وہ آپ کے حلقے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا حلقہ آپ کے لیے یعنی کہ وہ جو حلقے میں کنٹیسٹ کر رہا ہے اور آپ اس کے جو ووٹرز ہیں آپ اس کے لیے کتنے اہم ہیں کئی وہ اپنے جو بوس ہے یا اپنا جو اس کا پارٹی کا ہیڈ ہے اس کے کہنے پہ آپ کے حلقے کو ڈھڑا بار کے نکل تو نہیں جائے گا ستیفہ تو نہیں دے دے گا یا حلقے کے ساتھ رہے گا اور حلقے کی بات کرتا رہے گا یہ جاننا پڑا ضروری ہے اپنا خیار رکھیں مجھا دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی حافظ پاکستان زندہ بھا